بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا ذکر کریں تو یہاں مجموعی طور پر جو تعداد ہے کرونا متاثرین کی وہ پندرہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے تین سو پینتیس افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں مجموعی طور پر شامسہ پاکستان میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائے ٹیسٹ کیے گئے ابھی تک جب سے کرونا کا پہلا پیشنٹ آیا تھا لیکن کچھ سوالات اٹھتے ہیں جو نیشنل ویب سائٹ بنائی گئی ہے وزارت سیحت کی جانب سے کرونا کنٹرول کے حوالے سے جس میں ڈیٹا پنجاب میں جو ٹوٹل کیسز ہیں اس وقت وہ پانچ ہزار آٹھ سو ستائیس ہیں اور سندھ میں پانچ ہزار چھے سو پیچانمے ہیں لیکن اگر ہم مجموعی طور پر جو روزانہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں سوبوں میں اس کا گراف سرکاری ویب سائٹ کی اوپر جا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب میں پچھلے ایک ہفتے قریب قریب چھے سے سات دن جو بنتے ہیں ان میں ٹیسٹوں کی تعداد کم کر دی گئی ہے جبکہ سندھ میں یہ تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہمیں د چھبیس اپرل کو پندرہ سو پنجاب میں اور سندھ میں تین ہزار ٹیسٹ کیے گئے ستائیس اپرل کو پنجاب میں سترہ سو پچانمے اور سندھ میں ستائیس سو تیمتیس ٹیسٹ کیے گئے اٹھائیس اپرل کو پنجاب میں تیس سو نوے جبکہ سندھ میں چار ہزار ایک سو بارہ ٹیسٹ کیے گئے اسی بنیاد پر نفیصہ شاہ صاحب نے یہ الزام آیت کیا ہے کہ یہ جان بوش کر کم ٹیسٹ کیے جارے ہیں تاکہ تعداد کم دکھائی جا سکے پنج اور دیگر صوبوں کی تو اس بارے میں موقع فلیں گے سرکار کا یا متعلقہ ڈاکٹر ساہبان کا لیکن آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج شامی صاحب شریک ہوئے ایک انتہائی اہم اچلاس میں اور یہ اچلاس تھا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا جہاں پر اسکری اور سیاسی حکام مل بیٹھتے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال پر جو ملک بھر میں ہے اس پر جائزہ لیتے ہیں غور کرتے ہیں اور نئی حکمت عملی مرتب کرتے ہیں شامی صاحب کیسا ہے آپ کا ت میں ہوتا ہے اور آپ نے کیا دیکھا دیکھیں اس میں آہ تمام فوجی اور سیاسی قیادت جو ہے آہ وہ موجود ہوتی ہے اور آہ سوبے جو ہیں آہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان آہ اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے اور یہ بڑا وسیطر فورم ہے یعنی اس میں آہ تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی ہو جاتی ہے اچھا یعنی حکومتوں کے حکومتے ہیں جی 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 کیونکہ مختلف صوبوں میں مختلف جگہوں پر مختلف جماعتوں کی حکومت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ساری جماعتیں بھی آہ ایک پلیٹ فورم پہ آ جاتی ہیں اور آہ جو مرکزی حکومت ہے اور جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں تو اسد عمر صاحب جو ہے وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں اور آج کا جو اجلاس تھا اس میں کچھ اخبار نویس چوتے ہیں ان کو مدو کیا تھا انہوں نے اور غیر ملکی اخبارات کے نمائندے بھی تھے ویڈیو کانفرنس تھی اور یعنی اس میں آج کی جو نشست تھی اس میں رمیزہ نظامی تھی محسن نقوی صاحب تھے سگی درشاد عارف صاحب تھے اور عیاس خان صاحب اور میتہ اور ہمیں سوالات کرنے کی بھی اجازت تھی ٹھیک وہاں جو حکام بیٹھے تھے ان سے سوال جواب کی تو اس میں عصد عمر صاحب نے بریف کیا پھر ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں انہوں نے روشنی ڈالی اور پھر اس کے بعد ہمارے جو وزیر ہیں مشیر مشیر سے ڈاکٹر زفر مرزہ صاحب اور اس کے بعد پھر عصد صاحب نے سوالوں کے جواب دیئے اور جو دوسرے لوگوں سے متعلق سوالات تھے وہ بھی سوالات لیتے رہے تو آپ نے کیا پوچھا ان سے تو پہلے تو اس پہ بڑا اتمنان کا اظہار ہوا اور سارے شلقہ بہت مطمئن تھے کہ انتہائی آلہ سطح پر فوجی اور سیاسی قیادت جو ہیں وہ ایک فورم پر جمع ہیں اور اس کا مطلب ہے لوگوں میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے اس سے کہ اثار معاملات جو ہیں ان کو بھاری بینی سے دیکھا جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں ہے صورتحال پر اور پھر عصد عمر صاحب تو ظاہر ہے ان کی ذہانت اور لیاقت جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور اس لحاظ سے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے گفتگو کی اور ہمارے جو کرنل شفیق صاحب ہیں وہ سمجھے ایک طرح سے اس کے سیکرٹری ہیں یعنی آن ڈیکلیئرڈ کوارڈینیٹر کہہ لیجئے وہ سالہ نظام چلاتے ہیں تو مختلف سوالات ہوئے ان کے جوابات بھی انہوں نے دیئے اور میں نے ان سے یہ ایک طرح سوال جو تھا وہ ہمارے غیر ملکی پاکستانی جو ہیں جو باہر فسے ہوئے ہیں جن کو لے کے آنے کے فسے ہوئے ہیں یا وہاں رہ رہے ہیں ڈاکٹر تایر شمسی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدی ساتھ ہم کہہ لیتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں بات کی کہ کئی جگہ وہ فسے ہوئے ہیں ان کی میتیں جو ہیں فوت ہو چکے ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں اگرچہ جیسے سپین ہے تو وہاں جو قبریں ہیں وہ قرائے پر ملتی ہیں اور ایک مدت کے لیے قبر ملتی ہے ورنہ وہ ضائع کرتے ہیں ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے تو یورپ کے کئی مقامات سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی میتیں واپس لے کے جائیں پاکستان میں دفرائیں اور چودی شجاعت حسین صاحب جب نگران وزیراعظم تھے اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پی آئی اے یہ میتیں فری ایف کاسٹ عزازی طور پر واپس لے کے جائیں اور اس وقت جو ہمارے ڈاکٹر قمر صاحب ہیں سپین میں دنیا کے نمائندے ان سے بھی میری بات ہوئی اور ہمارے حافظ امیر آوان صاحب ہیں ان سے بھی بات ہوئی جو کارڈینیٹر ہیں مسلم ڈگنون کے تو وہاں کئی میتیں ہیں اس پہ پریشان ہیں لوگ کے واپس کیسے لے کے جائیں گے تو میں نے ان کی توجہ مبذول کرائی اور کہا کہ ان کو ایک امانتاً اگر دفن کر دیا جائے وہاں چار مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے تو پھر وہاں سے میت یہاں لائی جا سکتی ہے اگر فوری طور پر انتظام نہ ہو تو اسد عمر صاحب نے ساری تفصیل بیان کی صورتحال کی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے آنے کے حوالے سے بھی اور ان کی مشکلات کے حوالے سے بھی اور پھر ایک اہم بات جو تھی میں نے سنا ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب یہ کہہ رہا تھا جی وہ ٹیلی فون لائن پر ہمیں سن رہے ہیں پروگرام میں آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کی نکتہ جو ہے وہ شامی صاحب نے آج انہوں نے بلکہ ایک جگہ تو یہ الفاظ استعمال کیے میرا خیل شاہد نظیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہ جب تک کوئی گورا نہیں کہے گا اس کی بات نہیں سنی جائے گی کیونکہ کالا ڈاکٹر یہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ان کے ٹیسٹ ہیں لوگوں کے کیے جائیں جو ان کے اندر انٹی باڈیز کا لیول ہے اس کو چیک کرنے کے لیے اور جو وہ پھر لیول درست ہو ان کو کلیر کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اپنے اپنا کام سنبھال سکیں تو انہوں نے کہا تھا جو سمارٹ لاغڈاؤن ہے اس کے تقاضے اس طریقے سے بڑے بہت سر خوبی پورے ہو جائے گے اور کچھ اطلاعات کے مطابق چین میں بھی اس مارڈل کو ڈاپٹ کیا گیا ہے میں نے اصد عمر صاحب کے سامنے یہ سوال رکھا اور ڈاکٹر تاہر شمسی صاحب کی یہ رائے ہے تو انہوں نے پھر ڈاکٹر فیصل سلطان سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیجئے تو ڈاکٹر فیصل سلطان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایسٹی ٹیسٹنگ کٹس اویلیبل نہیں ہیں جو انٹی بارڈیز کا لیول چیک کر سکتے ہیں ریلائبل ہوں تو اس لیے ابھی ہم اس طرف نہیں جا پا رہے ہم ان کٹس کی تلاش کر رہے ہیں یہی مدہ پھر ڈاکٹر تاہر شمسی صاحب کے سامنے اس لیے میں نے کہا ڈاکٹر تاہر شمسی صاحب کے سامنے یہ بات رکھی جائے دو باتیں ہیں جو ان کے حصے میں آتی ہیں ایک تو وہ جو کہہ رہے تھے صحت مند افراد کا جو پلازم ہے اور دوسرا انٹی بارڈیز پنجاب میں کام ہو رہا ہے اور وہاں سندھ میں ابھی کام شروع کی ہوا ایک ناظرین چھوٹی سی ایک بریک لے لو ڈاکٹر تاہر شمسی صاحب ہمارسہ ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہیں واپس آتی بریک کے فوراں بعد یہ شامی صاحب والا جو دکتہ جو آج انہوں نے ایک اہم آلہ ستی اچلاس کے سامنے بھی رکھا وہ ان کی خدمت پیش کریں گے کہ ان کے پاس کیا حل ہے ایک بریک کے بعد بریک سے پہلے شامی صاحب احوال بتا رہے تھے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر میں جو آلہ ستی اچلاس روزانہ ہوتا ہے کرونا وائرس سے نمٹنک بھی جو اکمت عملی پر غور کیا جاتا ہے اس میں شامی صاحب بھی شریک تھے بیسیت صحافی بھی تو وہاں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کی تجویز انہوں نے اٹھائی اور آگے سے بتایا گیا کہ جو انٹی بوڈیز کا لیول پاکستان میں انسانوں میں ٹیسٹ کرنے کے لیے مطلوبہ کٹس دستیاب نہیں ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر اس کا پھر کیا حل ہوگا سر بہت آسان ہی حل ہے یہ ایک مہینے پہلے پورا ایک مہین آج یہ حکومتی جو اہلکار ہیں جو انڈی ایم اے کے این ای ای ایچ کے فیصل صاحب ان سب کو میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ انٹی بوڈیز والا جو ٹیسٹ ہے اس کا بندبس کیجے تاکہ اس وقت آنے پر ہم یہ کام سمارٹ لاغ ڈاؤن والا کام اور جو ہمارا معیشت کا پیہہ ہے ہم وہ چلانے میں کامیاب ہو سکیں تو میرے پاس جواب یہ آیا کہ نہیں یہ تو ابھی ہم کریں نہیں سکتے اور ابھی وقت نہیں آیا جو اس وقت توجہ درانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مہینے کے بعد اس کی ضرورت پڑے گی آج سے تلاش شروع کیجئے مل جائیں گے آپ کو کٹ یرمینی کی کمپنی ہے یورو میون کے نام سے اس کے کٹ دستیاب ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ایبٹ اس کے علاوہ روش اس کے علاوہ بائیو سورین اس کے علاوہ سیمنس کولٹر بیکمن ان تمام کمپنیوں کی کٹ علائیزہ کی اور یا کسی علائیہ کی کٹ دستیاب ہیں بھی دو ہفتے لگیں گے یہ دنیا کی سب سے ٹاپ کی جو کمپنیز ہیں انٹی باڈیز بنانے کی ان کے میں نے نام لیا ہے یہ کوئی چلتی پرتی کمپنیز نہیں ہیں جن سے میں نے نام لیا ہے اچھا درستہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے کسی ملک میں اس کو عزمائی گیا ہے جی 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 بالکل ایبڈی ایپرویول مل گیا ہے ایبٹ ایبٹ کا درستہ نہیں کسی ملک میں یہ یہ تجربت کیا گیا رہا ہے کہ انٹی باڈی لیول چیک کر کے پھر لوگوں کو اجازت دے دی گیا کام کرنے کی جی بالکل ایسا ہے اپریل کی پہلے ہفتے میں یہ کام جرمنی نے شروع کر دیا یوکے والوں نے شروع کر دیا اور یورپ کے کچھ ملکوں نے پھر یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مہینہ پہلے ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بار بار اعلان کر رہے تھے کہ ہمارے یہ جو ٹیسٹ ہے یہ گھر بیٹے ہو سکتا ہے اور یہ کٹس اور یہ جو ٹیسٹ دیا ہے یہ بجھوا دیا گئے لوگوں کے گھروں پہ کہ ٹیسٹ کریں اپنے آپ کو اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کا ٹیسٹ پاؤزلیف آ جائے آئی جی جی آپ کے جسم میں ہو تو آپ اپنے کاموں پہ آ جائے گے تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹائم ٹیسٹڈ پریسہ آئی ہے آپ کو ایک کلیرنس سرٹیفیٹ مل گیا کہ آپ ایک ہفتے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو پاسپورٹ دے دینا یا کلیرنس دے دینا صحیح نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ ہو جائے ہو سکتا ہے یہ ہو جائے ہو سکتا ہے اس کو ان کے باتیں کیلئے ہیں یہ بہت ساری چیزیں کرونا کے مطالبک ہم نئی باتیں سننے کو آ رہی ہیں نئی اوبزرویشن دیکھنے کو مل رہی ہیں پوری ہیلتھ گئر سسٹم یہ زیرو میٹر ہو کے دوبارہ سے ہمیں میڈیسن کو پڑھا رہا ہے تو یہ ایک بلکل ایک ایسی دورٹ سب یہ کیونکہ میں نے آپ کی یہ بات سنی تھی اور میرے نزدیک اس کی بڑی اہمیت تھی تو آج کے اجلاس میں جہاں مجھے شرکت کا موقع ملا میں نے یہ بڑی پوری شدت کے ساتھ یہ آواز اٹھائی اور ان کی طرف سے یہ جواب آیا اب ہم پھر اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے رابطہ کریں گے اور آپ کی جو بات ہے ان تک پہنچائیں گے پانچ کمپنیوں کے نام لیے ہیں اس کی کوئی کاؤس جو ہے وہ آپ کے خیال میں کیا ہوگی صاحب یہ تو جو بھی کمپنیز یہ لے کے آ رہی ہیں ہیوینیٹرین گراؤنڈ پہ لے کے آ رہی ہیں جو ان کی ایکچول کاؤس جو بھی ہوگی وہ اس کے مقابلے میں وہ یہاں پر وہ ہزار اور بارہ سو روپے اور پندرہ سو روپے کی بات کر رہیں گے تو یہ ٹیسٹ جو ہے ہماری لیبز اس قابل ہیں کہ ان انٹی باڈیز کا ٹیسٹ ان کیڈز کی بدولت کر سکیں اور جلد کر سکیں آرام سے کسی گر میں ریزلٹ آ جاتا ہے ایک عام شخص کی انٹی باڈیز کا دو گھنٹے کے اندر اندر رپورٹ آنڈ ہو جائے گی اور اس کی جو سنسیٹیوٹی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ سپیسپیسٹی نائنٹی سیبن پوائنٹ نائن پرسنٹ بتا رہے ہیں لوگ یہ تو ایک یہ تو ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کلیر ہو جائیں وہ اپنا کام کر سکتے ہیں کاروبار جائی رکھ سکتے ہیں معمولات زندگی بحال ہو سکتے ہیں جی مجھے اگر یہ آج یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اندر آئی جی جی موجود ہے کرونا کا تو میری دماغ سے خوف پتم ہو جائے گا میں صبح کو ہسپیٹل جاتا ہوں شام کو آتا ہوں جو میں اپنا خلائی مخلوق کا لباس پہنتا ہوں شاید مجھے کم تر درجہ کا لباس پہننا پڑے مجھے ان نائنٹی فائیف کی ضرورت نہ ہو سادہ سا ماس جو ہے اس سے کام ہو جائے تو یہ کانپیڈنس لیویل آتا جائے گا ہمارے لوگوں میں اب دیکھیں نا میڈیا کے لوگ کتنے سارے لوگ متاثر ہو چکے اور سب کو کورنٹائن کر دیتے ہیں آپ لوگ حفاظت کے جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق لیکن اگر یہ ٹیسٹ کرا کے جو آئی جی جی پودل ریف آ گیا کلیرنس دے دیتے ہیں اس کو آگا کہ وہ اپنے کام پہ آیا آرام سے اور جس کا آئی جی جی لیول کام آتا ہے اسے کہا جائے کہ آپ گھر بیٹھیں کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ باہر جا سکیں کیونکہ خدشہ ہے کہ آپ اس کو ڈیل نہیں کر سکیں گے یہی تو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے کہ جو کلیرنس ہو گئی وہ آئے کام پہ معیشت کا پہیا چلائیں حکومت کی مدد کریں اور جن میں نہیں ہے وہ احتیاط کریں تو درستہ بھی تو ہر کام چھوڑ کر پہلے اس کا احتمام ہونا چاہیے اس کی بڑی اتنی بنیادی ہے یہ تیست بات کی یہ مہینہ پہلے یہ کام سوچ لیتے تو آج یہ کام شروع ہو چکا ہوتا بہت اچھا بہت شکری ہے ڈاکٹس اب سر یہ تو بات ثابت ہوگی نا وہ تو انہوں نے حل دے دیا وہ جو آپ نے آپ کو جواب دیا گیا میں نے جب ان کی بات سونی تھی ڈاکٹس آپ کی تو مجھے اس نے بہت اٹریکٹ کیا تھا بہت بات ہی قابل ہے اور آج میں نے سمجھا اپنی اولین فرصت میں یہ متعلقہ حکام کے سامنے رکھا جائے نہیں تو آپ نے رکھا نہ بہت شکری ہے اور ان کا جواب یہ تھا اب ڈاکٹس آپ کی رائے آگئی ہے آپ پھر ان سے رابطہ کریں گے نہیں ڈاکٹس آپ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ان ڈی اے میں سے بالتر ادارہ ہے نا جی ان سی او سی تو اب اس کے اصد عمر صاحب کی خدمت میں یہ پیش کریں گے نہیں یہ کل کوشش کرتے ہیں کہ کسی سے بات زفر مرزا صاحب ہوں یا فیصل صاحب ہوں یا اصد عمر صاحب اگر سن رہے ہیں تو کل وقت دیجئے ہمارے پروگرام میں تاکہ اس معاملے پر بات کر سکیں کیونکہ ڈاکٹر تاہر شمسی نے تو ان چار پنچ کمپنیوں کے نام بھی بتا دے بتا دیئے جو انسانی بنیادوں پر ارزہ نرخوں پر یہ کٹس بنا رہے ہیں اور ایف ڈی نے اپروو بھی کر دی اور دو گھنٹوں میں ریزلٹ بھی آ جاتا ہے تو اس سے یہ سمارٹ لاؤگنن شروع ہو جائے گا معیشت کا پیہ بھی چل پڑے گا اچھا سر وہ جو نقطہ میں نے پروگرام کے آغاز میں اٹھایا تھا اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن آج یہ آپ دیکھئے کہ بھارت میں جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اس پر اب امریک کا بھی بول پڑا ہے اتصاد عمر صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ جو اس کے ہیلتھ پر اثرات ہیں نا وہ تو ہمارے خدشات سے کم ہے ہم اس پہ یعنی کابو پا رہے ہیں اللہ کے کرم سے لیکن جو اس کے معاشی اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ ایک حقیقی چیلنج وہ ہے صحت کے معاملے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی حکومت میں بہت سے اخدامات کیے ہیں جیسے بجلی آپ کے چھوٹے دکاندار ہیں ان کے بجلی کے بل جو ہیں وہ آپ تو معاف کیے ہیں خبر تو یہ بھی ہے کہ پیٹولیو مصمت قیمتوں میں ایک بار پھر کمی ہونے کا امکان ہے کمی ہفیز شیخ صاحب نے اعلان کیا کامران خان صاحب کے پروگرام میں اور پھر اسی طریقے سے جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے لیے پیکج بھی آیا ہے ان کو امداد دینے کے لیے تو کئی اخدامات ہو رہے ہیں لیکن جو ایک قدم بھی آپ سمجھیں نہ کافی معلوم ہوتا ہے جو مشکل آن پڑی ہے اور ہم برحال اللہ تعالیٰ حمد دے اور ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں ہماری قوم جو ہے اور مزید انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے چھوٹی سی بریک کا وقت آن پہنچا ہے پروگرام میں ملتے ہیں آپ سے اس پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ رہیں ملکم بیک ناظرین ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ سندھ کے علاوہ باقی صوبوں میں ملخصوص پنجاب میں روزانہ جو ٹیسٹ کیا جارہے ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے بڑھنے کی بجائے اور نفیصہ شاہ صاحبہ اسی بنیاد پر الزام آئیت کری ہیں کہ یہ دانستہ کیا جا رہا ہے تاکہ نمبرز کم شو کیا جائیں تو ہم نے ڈیٹا بھی پیش کر دیا تھا آپ کی خدمت میں پروگرام کے آغاز میں ڈاکٹر اسلم صاحب نے ہمیں ٹیلی فن لائن پر جوائن کیا ہے آپ سی ایو ہیں میو آسپتال اور کو چیئرمین ہیں کرونا ایڈوائزری بورٹ پنجاب کے ڈاکٹر صاحب خوش آمدید یہ نمبرز تو بڑھنے چاہیے سر روزانہ جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں پنجاب میں لیکن یہ سترہ سو پندرہ سو سترہ سو اور تئیس سو میکسیمم یہ چار دنوں کی ریپورٹ ہے جبکہ سندھ میں تو چار ہزار تک ٹیسٹ ہو رہے ہیں روزانہ تو پنجاب کی تو عبادی بھی سب سے زیادہ ہے یہاں یہ کم کیوں ٹیسٹ کیے جارہے ہیں آپ کی طلاقیہ ہے دیکھیں جب یہ پرس ویک آف مارک میں لاہور میں یہ پینڈیمک پہنچی تو اس وقت لاہور میں صرف ایک لیب سی پرائیوٹ سیکٹر میں اور اب اس وقت صورتحال جی ہے کہ اس وقت پانچ لیب ہو گئی ہیں پاپلی سیکٹر میں اور چھے لیب پرائیوٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں تو ہمارے اطلاع کیونکہ وہ پانچ ازار سے زیادہ روزانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آپ اس سے انزالہ لگائیں کہ پہلے ہمارے پیشنٹ کو دین دن میں انتظار کرنا پڑتا تھا ریزلز کے لیے سسپیکٹیز کو بھی اور پوزیٹیو کو بھی جن کو انہیں دوبارہ نیگٹیز کے لیے فرس ٹیسٹ کہنا تھا خطہ کلامی کی معذرت جو کوویڈ ڈائنٹین کی ویب سائٹ ہے اسلام آباد سے جو اپریٹ ہوتی ہے زفر مرزا صاحب اس کا بار بار حوالہ دیتے ہیں میں اس کے عداد و شمار پیش کروں گراف بھی جو شائعہ ہم کر رہے ہیں ٹی وی پہ نشر کر رہے ہیں وہ بھی اسی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے جس میں پیلے رنگ کے جو پٹی ہے وہ سندھ کی اور سور خرائم کی پٹی پنجاب کو ریپرزنٹ کرتی ہے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں اور باقی کے پی کے آ جاتا اب روچستان اور دیگر صوبے آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہزار ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن یہ جو قومی ادارہ صحت ہے جو وہ عداد و شمار شائعہ کرتا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں یہ گراف ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں سندھ سب سے آگے ہے اور ایکسپو سینٹر اور وہاں سے ہی سپیکٹیو تو ہوتے ہیں اور ان کو ڈاور کی ڈیپرنٹ ہسپٹل کا آئیسلیشن روم میں داخل کرتے ہیں اور باقی جو پوزیٹیو ہیں وہ تین ہسپٹل میں داخل ہوتے ہیں اب تک ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے کہ اب ہمیں چوبیس کھینٹے سے چھتیس کھینٹے سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا اور کوئی مرپس پینڈنگ کیس نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے رفیوز کیا ہو کہ آپ کل آکے کیس کرائیں جتنے کیس آتے ہیں ہمارے پاس ٹرائیج میں یا جتنے ہمارے پاس پوزیٹیو کیس آتے ہیں یہ سارے ہسپٹل میں ان کو ٹائم کے مطابق ٹیسٹ ہو جائے اور ان کو بس پر ہمیں رپورٹ بل دی ہے کوئی ایسا انتظار کرنے والی سیچوئیٹی سکت نہیں ہے کہ ہم کسی پیٹن کو انتظار کر رہی ہوں نہیں جوٹ صاحب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں جان بوجھ کر ٹیسٹ کم کیے جا رہے ہیں نفیسہ چاہ کا یہ الزام ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں میرے خیال میں جی کہ میں تو ڈیلی ون کا مونیٹر کر رہا ہوں ٹرائیج ایکپو سینٹر میں ٹرائیج میہ آفیٹر میں میہ آفیٹر میں ساڑھے سال کو مریض روزانہ آتے ہیں ہمارے پاس جن کو پوزیلائی سیمزم کی کمپلینٹ ہوتی ہیں اور جتنے بھی ہمارے سسپیکٹرز ہوتے ہیں ہم ان سب کے سویب لے کے ان کو بھیجتے ہیں جتنا ٹرائیج سینٹر ایکپو سینٹر میں جتنے بھی میرے پر نفے پچانے مریض آتے ہیں ہم ان کا سیمپل لے کے بجوا دیتے ہیں اور جو وارباس ہسپٹل میں پیچنٹ آسن ہیں ہم نے ٹائم لائن لکھا ہو گا کہ سات دن بعد دن کا ہونے ہیں سات دن بعد ہونے ہیں نو دن بعد ہونے ہیں اور ان کے مطابق ایڈ رینڈم ہے ایڈ رینڈم ٹیسٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی وہ اس کی کیا صورتحال ہے دی وہ شروع کر دیا ہے اس کو سمارٹ ٹیسٹنگ کے ناف شروع کر دیا جی وہ اس سے کافی ناف کے صرف ٹائم بچے گا بلکہ کاف بھی بڑی کام آ جائے گی اس میں دس لوگوں کا سمپل نہیں کٹھا یہ ایک پس میں لگایا جائے گا اور اگر نیگٹیو ہوتا ہے تو وہ اس ایڈیا کام سن جائے گی اور نوگوں کو نیگٹیو ہے اگر وہ ایک بھی پوزیٹیو ہوتا ہے تو وہ سارے دست کے دست دیں گے جب صاحب یہ بھی شکایت ہمیں آئی ہے کہ ایک لیب سے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی ریپورٹ پوزیٹیو آتی ہے اور دوسری سے نیگٹیو آ جاتی ہے دوسری سے تو ہوتا ہے نا بیسیکلی اندیاب تو تھروٹ سے یا نیزو پیرنگ سے نہ کی اب اس کی جو جو ٹیسٹ کی پرسنٹ پوزیٹیو سیکٹی فائل کو سیمیٹی پرسنٹ ہے یعنی دو میں سے ستر میں چانچ ہے کہ وہ ٹھیک آئے گا تو تھیٹی پرسنٹ جو ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ہمیں جہے میں رکھنا ہے کہ ریلائیبیلٹی اس کی تیروس سیکٹی فائل کو سیمیٹی پرسنٹ ہے زفر مرزا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جان بوچ کے ہم نے کام نہیں کی مشتبہ مریضوں کی تعداد میں کچھ کمی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ ان کا نہیں پہلے تو ایک منہادی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ جو ہیں ان کی خدمت میں میری گزاری ہے جب یہ ان سی او سی کا فورم موجود ہے اس میں سندھ حکومت کے ذمہ دار وزیر اللہ بھی موجود ہے دوسرے چیف شیکٹری بھی موجود ہے تو پھر جو اس طرح کی باتیں ہیں بجائے اس کے آپ کنفیین پھیلائیں اور یہ ارزام تراکی ہو یہ تو دونوں اطراف سے ہوتا ہے نا نہیں ادھر سے بھی ہو نہیں جہاں سے بھی ہو بات آپ کی ٹھیک ہے اسی فورم پہ آپ اطراز کریں اس فورم پہ جواب لے لیں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے یہ لوگوں کو ہر معاملے میں کہ وہ خلجان میں مبتلا کیا جائے سر ایک بڑی اہم ڈیویلپنٹ اور ہے میں چاہتا ہوں اس کا ہم ذکر کر لیں کوئی وقت کم ہوتا ہے رمضان نے ہمارے پاس پروگرام کے لیے یہ دوہزار چار کے بعد پہلی بار امریکہ نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملق قرار دیا ہے یہ جو مذہبی ازادی سے متعلق امریکی کمیشن ہے اس کی سالانہ ریپورٹ آئی ہے ٹویٹ بھی انہوں نے کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل سے افیشلی وہ بھی ہم نشر کرتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ بھارت اقلیتوں کے لیے ایک خطرناک ملک ہے اور جو متنازع بھارتی شہریت بل ہے اس پر بھی تنقید کرتے ہوئے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں دوہزار انیس میں اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے مقبودہ کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہے اس پر بھی تنقید کی گئی ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس بابری مسجد کے حوالے سے اور وہ بھی موضوع بحث ہے دیکھئے یہ جو پہلی دفعہ انڈیا کا جو سیکلر چہرہ ہے نا وہ اس پہ داغ لگے ہیں یعنی لگ رہے ہیں پوری دنیا میں اور یہ امریکی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ کاروائی کرے اور اس کا نوٹس لے اب امریکی حکومت اس میں کیا کرے گی یا نہیں کرے گی بارال کمیشن کی ریپورٹ جو ہے وہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے بھارت کی کرتوتوں کے حوالے سے دیکھے اس میں تو جو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے جو ریاست سے بے دخل کرنے کے امکانات بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا اور جو بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے اقلیتی عبادی کے خلاف جو بیانات آئے روز دیے جا رہے ہیں اور جو ابھی اس حوالے سے بالخصوص ذکر کیا گیا اور شامی صاحب اس رپورٹ سے ہٹ کے ابھی دو چار روز پہلے موڈی سرکار نے کشمیر کے ساتھ جو اس کا حلیہ بگاڑ نے کوشش کی اس میں عملی طور پر آگے بڑھتے ہیں انہوں نے کوئی ساڑھے تین لاکھ ڈومی سائل نون کشمیری لوگوں کو جاری کی ہیں تاکہ وہاں پہ کسی زمانے میں جا کے عباد کاری کر سکیں تاکہ تناسو بدلہ جا سکے جو کچھ بھی کریں گے نا اس کے نتیجے میں تباہی ہوگی بربادی ہوگی اور بھارت کے اندر اب تو بھارت کا داخلی مسئلہ بن چکا ہے کہ وہاں ایک داخلی کشمکش چاری ہے سیکلر طاقتوں کے درمیان اور انتہا پسند ہندوں کے درمیان اور جنگ جوہوں کے درمیان تو بھارت جو ہے اس کے لئے بڑی مشکل صورتحال ہوگی اس کے اپنے مستقبل کے لئے شاہم صاحب یہ آج خبر ایک دیکھنے میں آئی کہ نیب قوانین میں ترمیم کا مساوضہ ہے اس حوالے سے پھر تمام چینلز نے ریپورٹنگ بھی کی لیکن پھر بعد میں شہزاد اکبر سب آئے ٹیلی فون لائن پر اور انہوں نے کیا کہا درہا وہ سن لیجئے پھر شامی سب سے بات کرتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کو لے کے پہلے ایک ریشل مساوضہ تیار کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اور نیب جو ادارہ ہے میں اس سے بھی کنسلٹیشن ہوگی اور اس کے بعد ہی اس کی امینڈمنٹس کے اوپر کچھ تیاری ہوگی تب ہی تو وہ مساوضہ تیاری نہیں ہوا لیکن یہ کوئی مساوضہ جس میں بہت مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو بالکل بھی حکومتی ٹیم کی جو اس وقت کابشیں ہیں اس کا حصہ نہیں ہیں تو یہ مساوضہ بھی درست نہیں ہے اور یہ خبر بھی درست نہیں ہے شفاف اعتصاب کا مقصر یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے قوانین ہیں ان کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے اگر اس میں کوئی جو چیزیں ہیں جو بدلی جا سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اعتصاب کے عمل میں اس طرح کی کوئی چیز چینج کر دی جائے جس سے یہ تاثر جائے کہ شاید ہم اپنے اعتصاب کے جو منشور جس ہمارے حصہ ہے اس سے ہٹ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا اس میں بزنس کمیونٹی ان کی پروٹیکشن سیول سیونٹس جو بھی وہ گرفت میں کام کرتے ہیں ان کی پروٹیکشن اس کو یقینی بنایا جائے گا لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی کام جس طرح سے ایک یہ چیز گردش کر رہی ہے کہ کچھ پیسوں کی لیمٹ لگا دی جائے تو وہ ایک اصولی طور پر چیز غلط ہے پہلی بات یہ اس میں کلیریٹی ضروری ہے کرپشن چاہے روپے کی ہو یا عرب روپے کی ہو آجا اس میں دو نکتے بڑے اہام تھے جو مبینہ مساودہ گردش کر رہا تھا ایک تو یہ کہ چیئرمن نیب سے گرفتاری کے اختیار واپس لیا جا رہا تھا اور دوسرا وہ ایک عرب سے زائد کا معاملہ تو دیکھا ہے یہ جو پیپلز پارٹی جو ہے نا سینٹ میں اس کی طرف سے ایک مساودہ پیش کیا گیا اور یہ اس کے بعض تجاویز ہیں جو بار بار گردش میں آ جاتی ہیں ابھی تک میری طلاعات بھی ہیں جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ابھی تک نیب کے قانون پر اپوزیشن میں اور حکومت میں اتفاق نہیں ہوا اور یہ فائنلائز نہیں ہوا جو سرکاری افسروں کو سنتکاروں کو بزنس مینوں کو تحفظ دینے کے لیے جو ایک ترمیمی آرڈینس جاری کیا گیا تھا وہ اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکا اس کی مدت پوری ہو گئی وہ ختم ہو چکا ہے اب اس لیے ایک ارجنسی تو یہ ہے کہ وہ تحفظ جو ہے واپس ان کو دیا جائے باقی یکھئے یہ جو بات شہداد اکبر صاحب کر رہے تھے بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے کی ہے انہوں نے کہا کہ نیب سے بھی مشاورت ہوگی نیب سے بھی نیب سے مشاورت کی کیا ذرورت ہے نیب اس میں قانون میں فریق نہیں ہے نیب جو ہے نیب نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے جو آپ لوگوں نے قانون بنا دیا نیب میں اس پر عمل کرنا ہے نیب نے قانون نہیں بنایا نیب قانون کا کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے تو یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ کہیں کہ کوئی قانون بنانے سے پہلے ہم نے پولیس سے مشورت کرنا ہے ایف آئی اے سے مشورت کرنا ہے تو یہ بات ان کی بڑے وہ بیرسٹر ہیں ماشاءاللہ لیکن بڑا مجھے افسوس ہوا ہے ان کی دوبان سے یہ بات سن کر ناظرین آج کے پروگرم کے لئے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک لئے نافذ